جے ہو بولی رجا رام چندر بھگوان کی جے سری حنمان جی مہراج کی جے پرم پوچ سوامی جی مہراج کی جے 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 سری سیتارام جے جے سری سیتارام جے جے سری سیتارام بیاس آسن پر ویراجمان انانت شریفیو سے سملنکرت بسودھانند پیٹھا دیسور مہا مانڈلے سور پرمشت دے مہراج شری کے چرنوں میں نمان کرتے ہوئے کثہ پانڈال میں اپستے سبھی بھگوت پریمی بندگو رام کثہ کے مادھیم سے بھگوان شریفیو رام چندر جی کی چاروچرتا والی کا آپ سبھی شرون درشن اللہ اپرابط کریں گے پوچ سوامی جی مہراج کی سندر ساندھتا میں آج سری رام کثہ کا یہ دو تی دوس سوارم میں کرتے ہیں بڑا ہی پرمسو بھا کے ہم سبھی بھکتوں کا جیون میں کچھ چھڑے سے آتے ہیں جن چھڑوں کا صدوپیوگ ہم کو کرنا چاہیے مہا پرسوں کی کرپا سے سری رام کثہ کا ایسا یہ انوٹھا سنگم ہے بھو ساگر چہ پار جو پابا رام کثہ تا کہوں درن ناوہ بھو ساگر سے یدی پار ہونا ہے تو رام کثہ روپی درن ناوکہ میں بیراج مان ہو کر کے اور بھو ساگر سے پار ہوا جا سکتا ہے جس کے کھے ونہار صدگرو ہوتے ہیں مہا پرس ہوتے ہیں جب مہا پرس ناو کو چلاتے ہیں تو وہیں ناو ٹھیک طرح لگ جاتی ہے پورو میں گرو کی بندنا کی گئی ہے گرو کی بندنا اس لیے کی گئی ہے کہ گرو ہمارے جیون میں پرکاس دیتے ہیں مہا پرس ہمارے جیون میں پرکاس دیتے ہیں ہمارا جیون یدی اندھکار میں ہے تو مہا پرس گیان کا دیپ پرجلت کر کے گیان دیپ پردیپہ گیان کے دیپ کو پرجلت کر کے اور ہمارے اندر اور باہر دونوں طرف اجیلہ پردان کرتے ہیں رام نام منی دیپ دھر جیہ دے ہری دوار تلسی بھی تر باہر جو چاہسی اجیار دونوں طرف یدی اجیلہ چاہیے تو مہا پرسوں کی بانی کو سنیں سدگروہوں کی بانی کو سنیں جیسا سنتوں نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں اپنے جیون میں دونوں طرف اجیلہ پرابت کریں بہت سندر بات آج ہم سبھی مل کر کے رامچہ رتمانس کا پوزن کریں گے آج کے مکھی اجمان سبھی منج پر آ کر کے شری رامچہ رتمانس کا پوزن کریں گے شری جگت رانا جی شری منی دیوی شری سنجے کٹاریا جی شری مطی سونیا جی شری روہت برمہن جی شری ندھی جی شری نتن برمہن جی شری ریکھا جی شبھی منج پر آ کر کے رامان جی کا پوزن کریں بیاس آسن پر ویراج مان پوز مہارج شری کا پوزن کر کے آسیرواد پرابت کریں گے اس کے بعد میں شبھی رام کتھا کی اس پابن سرسری میں افغاہن کریں گے اپنے آپ کو کرتارت کریں گے اس سے پورو یہاں پر پوزن ہوگا تو پانڈال میں جو بھی کتھا کو شرون کرنے کے ہتارت یہاں پر اپستے تھے وہ دونوں ہاتھوں کو وہیں سے جوڑیں مانسک پوزن کریں گے وہیں سے ہری ہی او مہا او مانگلام بھگوانی وشنو مانگلام گروندھو جو مانگلام پونڈری کاخشو مانگلاء یتنو ہری ہی آچ منم کرتو او م کشوائے نمہا مادوائے نمہا نارایا نمہا تراجم بیو گوویندے تیہستاو برکشالیم رسی کے سایے نمہا او م اپاویترا پاویترو سربا بستانگتو پیبا یاسمریت پونڈری کاخشم سواہی آبھیانترا سچے پونڈری کاخشپناتو پونڈری کاخشپناتو پونڈری کاخشپناتو مام ہستے اکچھت پسپاننا دایا شریفیتارام چندرودھیایتا او م رکتام بھوجے دلہ بھیرام نینم پیتام برالنکرتم سیاں مانگم دیوبجم پرشن بدنم سری سیتایا سو بیتام کارنیا مرت ساگرم پریگلائیر بھراتادی بھر بھاویتام بندے بیشن سیباد سیبیا منیسام بھکتے شت سیدھی پردام بھگواتے شریفیتارام ابھیام نمہ دیا نارتے آسنارتے اکچھت پسپانیم شمار پیامی پادیا رگیشنانیم جلم شمار پیامی اوم دے وشتوا سو بیتو پرشویشن اور بھاویام پوشنو بسترو مطا سانتیم پری اچھامے شریفیتارام ابھیام نمہ بسترو پرانتے گندم بھلے پیامی اوم توام گندھر با اکن ستوا مندر ستوا مری اسپتے توا مو کدے سو مو را جا بدوان اکشما دم مج جلم گندم بھلے پیامی گندھانتے اکشتانی سمار پیامی اوم اکشنمی مدنتی اوپری ادو کتو استو کت سب نبو بھلے پیامی جو جان وندر تے حری اکشتانی سمار پیامی اکشتان تے پوشپاڑن پری گل پیامی بھگو تے شریفیتارام ابھیام نمہ سری من مان سرام چر تائے نمہ پوشپاڑن پری گل پیامی مال پیامی 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 سگند پیامی پیامی بھگو تے شریفیتارام ابھیام نمہ رام چندر نمہ مان سادھو پم دیپم نئی ویدی پری گل پیامی او ناب بھگایا سیدھم ترش گن سیشن وردیو سم ورد تا پر بیام مر دیش سر رات دھالو کان اکل پیان نئی ویدی نئی نئی ویدی آنت راچ ونی جل سمار پیامی جلو پران تے کرتایا پوجا شد گن یار تے درود اکھر سم سم پیامی پرارت ناب نمس کار نی ویدی آمی بھگو تے شری شیط رام اب یام نم پرارت ناب نمس کار سم پیامی تتا چه حنمت پوجن حنم تے نم ام جان گم یا نم ام ام ان نان نم بیرم جان کی سوک ناس نم کپی سم کش حن تار م بند لنک بھ یم گرم شری حنم تے تتا چه سدگرو پوجن سدگرو دیو نم پرام گرو چرن کم لیب نم ام بیا سا بیشن روپا یو بیا سر روپا ی بشن نم بی برم ند باس شت نم 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 اچ تر بد نو برم دو رب رو حری اب ل چ ناس بر بھگ بان باد را دیم صد پری مبھگ نم بیشت دو حم تیر تاس پد سیو بیران چن تام سر نم بر تیار تیم پرن تیم با 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 دی پو تم بند محا پور ست چر نار بند سد گرو بیو نم پر آر نم بر نم سک آر سم رو پی آم سب سری رام چرت مان اس کا پوجن کیا بیاس آسن پر ویراج مان پوج محراج سری کا پوجن کیا سجن کچھ چھڑوں میں ہم سبھی پوج محراج سری کی بانی کو سرون کریں گے رام کتھا روپی اس پاون سرسری میں اس نان کریں گے اس سے پور بھکت مہان ہمارے بیچے اپستے تھے ان کو میں منج پر آمن کروں گا پوج محراج سری سری آسی رواد پرابط کریں سری بی ایل سرما جی سری بی سرما سری بی سرما جی سری ستویر رانا جی سری سری ایل سری سری اوم پر سرما جی شیکٹر تیش پالم بیہار मنج پر آئی محر 53 سے آسیر بات گرھن کریں سری جی بھگوان کٹاریا جی اب محر منج س zobaczy سری جگ بیر جی پالم بیہار س ہمارے بیچ میں منج پر آئی محر سری آسیر بات گرھن کریں و آمن شو سنکر تیوار جی آپ بدرب پور دلی س ہمار بیچ میں ہیں منچ پرائیں مرشری سے آسیرواد گرہن کریں شری بھگوان سنگھ رانا جی یہی بجواسن سے ہی منچ پرائیں مرشری سے آسیرواد گرہن کریں اسی سرنکھلا میں ستیندر رانا جی آپ بھی منچ پرائیں مرشری سے آسیرواد گرہن کریں شریع امید دہیا جی دھنوہ پور سے ہمارے بیچ میں ہیں منچ پرائیں مرشری سے آسیرواد گرہن کریں بہت شندربات بہت شندرباتہ برن بھگوان سری رام چندر جی کی کرپا مہراج سری کی کرپا ایسے ایسے سنت مہانو بھاو کی کرپا آپ سبھی وقتوں کی اوپر ہے جس کا وہ اچھڑ نجدیک ہے جس چھڑ میں ہم سبھی پرویش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کتھا کو سننے کے لیے جا رہے ہیں اس کتھا سے جیون میں پرم بسرام کی پرابتی ہوتی ہے پایو پرم بسرام رام سمان پربو ناہی کہوں تلسیداز جی نے سویم اپنے آپ میں یہ بھکتوں سے کہہ دیا کسی بھکتوں نے پوچھا تلسیداز جی سے کہ آپ نے رام چرت مانس کا لیکھن کیا سماج کو اتنا بڑا گرنت دیا سناتن دھرم کی آپ نے رکھشا کی آپ کے لیے رام کتھا کے مادھیم سے بسرام کی پرابتی ہوئی آپ کو آرام ملا تلسیداز جی نے بہت سندر بات کہی سنتوں کے ہردے میں چھل نہیں ہوتا سنت نسکپٹ ہوتے ہیں تلسیداز جی نے نسکپٹ بھاؤ سے ایک ہی بات کو کہا کہ پایو پرم بسرام رام سمان پربو ناہی کہوں بھگوان سری رام چندر جی کے سمان کون ہو سکتا ہے جو دیا کے ندھان ہے میں نے جیون میں پرم بسرام پایا ہے بیقتی جب پریشان ہو جاتا ہے تو اے بھگوان سری رام چندر جی کی سرن لے لیتا ہے جی سرن کے مادیم سے جیون میں پرم بسرام کی پرابتی ہوتی ہے مہاپرسوں کی سنگتی سے بھکتی پرابت ہوتی ہے بھکتی کے مادیم سے بھگوان کی پرابتی ہوتی ہے ستسنگ ہی بھکتی کا مکھ سادن ہے بنا ستسنگ کے جیان کی پرابتی نہیں ہوتی مہاپرسوں نے یہ بہت سندر بات کہی ہے یہ بکتی کے مادھیم سے بیبیک کی جاگرتی ہوتی ہے اور ستسنگ بھی بھگوان سری رام چندر جی کی کرپا کے بنا بھی سلو نہیں ہے تو جہاں بھگوان کی کرپا مہا پرشوں کی کرپا ہمارے جیون میں ہے ستسنگ سلو ہو جاتا ہے آئیے گا لے چلیں گے سبی بھکتوں کو پوڈے مہاراج شری کی شندر شاندھتا میں ایک بار سبی بھکتن جوردار تالی ہو جائیں گے پوڈے مہاراج شری کا سواگت کریں گے جوردار تالی ہو جاتے ہوگے نبیدن کریں پرارتھنا کریں گے پوڈے مہاراج شری ہم سبی بھکتوں کے لیے آج کی گیان گنگا میں ابگاہن کرا کر کے ہم سبی کے جیون کو کرتارت کریں پرمشد مہاراج شری بولیے بھکت وطسل بھگوان کی جائے سری حرمان جی مہاراج کی جائے جے جے سری سیتارا موسیقا موسیقی 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 رن رنگ دھیرم راجیب نیترم رگوان سنادھم کارون نروبم کرونا کرندم سری را چندرم سرنام پرپا دے سری رام رام رگوان دن رام رام سری رام رام بھرتا کرج رام رام سری رام رام رنگ کر کج رام رام سری رام رام شرنام باب رام رام موسیقی وندے ودے حت نیا موسیقی موسیقی وomi کج رام رام بھرتا ہن دم تری دا پمونی جم مونی ہن ججے بیاں سنمان سار پری پیر تپرہ دبنجم پراغ پنجم 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 موسیقی رام چندرائی می دھسے رگنا تایا نا تایا سیتایا پتے نمہ سیتایا پتے نمہ سیتایا پتے نمہ موسیقی 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 صبح یہاں تو شام وہاں ہے رامبینہ آرام کہاں ہے صبح یہاں تو شام وہاں ہے رامبینہ آرام کہاں ہے رامبینہ آرام کہاں ہے رامبرا مئی آگائے جاں جیون کے سکھ پائے جاں رامبرا مئی آگائے جاں جیون کے سکھ پائے جاں رام ہی تارے رام بھارے رام نام دوڑائے جاں رام رام ہی آگائے جاں رام سے لگن لگائے جاں رام رام ہی آگائے جاں رام سے لگن لگائے موسیقی 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 رام رمیہ گائے جا ہر جیون سل جائے جا رام رمیہ گائے جا ہر جیون سل جائے جا رام ہی تارے رام مبارے رام ہی تارے رام مبارے رام رم گھرائے جا رام رمیہ گائے جا رام سے لگن لگائے جا رام رمیہ گائے جا رام سے لگن لگائے جا رام رمیہ گائے جا رام رمیہ گائے جا رام رمیہ گائے جا رام رمیہ گائے جا رام ربکتا رمیہ گائے جا رام نام بین جاگہ سویا اندھی آرے میں جیون کھویا رام نام بین جاگہ سویا اندھی آرے میں جیون کھویا رام رمیہ گائے جاگہ من کے دیپ جلائے جاگہ رام رمیہ گائے جاگہ من کے دیپ جلائے جاگہ رام ہتارے رام مبارے رام نام بین جاگہ رام رمیہ گائے جاگہ من کے دیپ جلائے جاگہ جے جے رام رمیہ گائے جاگہ رام دیپ جلائے جاگہ موسیقی 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 نکلتا دیان سے سنیں گو متھانی کے بغیر مکھن نہیں نکلتا جب متھانی چلے گی اس کے اندر تب دودھ کے اندر چھپا ہوا مکھن باہر آئے ساری دنیا جانتی ہے کہ دہی میں مکھن ہے سب جانتے ہیں لیکن جب تک اس کو مت ہو گئے نہیں تو کیا مکھن باہر آئے گا بولو اس دہی کی نس نس توڑنی پڑے گی تمہیں اس کی لسی بنانی پڑے گی اور جب نس نس ٹوٹ جائے گی اس کی تو تمہیں کہنا نہیں بڑے گا مکھن اس میں کہاں ہے اپنے آپ نکل کے اوپر آ جائے گا اس کی ٹھیک اسی طرح تم سب جانتے ہو کہ تمہارے اندر پرماتما ہے تمہارے اندر گیان ہے کیونکہ وہ تمہاری نتے سدھوست ہو وہ تم سے باہر نہیں ہے وہ تمہارے اندر ہی ہے وہ مہاتما آئے گا تمہارا منتھن کروائے گا اور تمہارے اندر سے نکال کر کہ ٹھاکر کو تمہارے سامنے کھڑا کرے گا ساپ لکھا ہے رامانکین بینو ستسنگ بیبیکن ہوئی لیکن یہ تب ہی سمبھا ہے جب ستسنگ کرو ایسے جا کر کے بیٹھ گئے پیر چھو کر کے آگے تب سمبھا نہیں ہے نا یہ تب سمبھا ہے کب جب ستسنگ کرو کون کہہ رہا تمہاری رامہ ہے بینو ستسنگ بیبیک تو نہ ہوئی لیکن رام کرپا بینو بگیر ستسنگ کے بیبیک کی جاگرد ہی ہے آپ کل سن رہے تھے ایک رتنا کرنام کا ڈاکو جو روج انسانوں کو مارتا ہے اور جب ایک سند سے ملاقات ہو گئی آیا تھا تو سند کو لوٹنے کے لیے ہی وہ کیا آیا وہ اپنے سوارت کے لیے تھا لیکن بھئی آگ کو جان کے چھو لو تو وہ جلائے گی اور کہیں انجانے میں ہاتھ لگ گیا تو تو بھی اس نے تھا نا پانی میں جان کر کے ہاتھ دے دو تو اس نے گھیلا کرنا ہے اور انجانے میں کہیں پیر بھیجل گیا تو کیا وہ تمہیں کہا بھے سوری میں تجھے بھیگوں گا بھیگوں گا نہیں وہ بھیگوئے گا کیوں اس کا سوابہ آو ٹھیک اس تیرہ سند کا سوابہ آو تم جان کے جاؤ تو تو تمہارے اندر گیان و اوتھپتی ہوگی کسی کے کہنے سے بھی آگے چلو رانہ صاحب کی کتھا چل رہی ہے جوکر کی بیٹھیں کیوں انہوں نے ہی منتر دیا چلو بیٹھیں تم کہنے سے بھی آگے تو بھی یہاں سے تو گیان لے کر ہی جاؤگی کھالی نہیں جاؤگی یدی بیٹھ گئے تو یدی وہ رتنا کرے ڈاکو اس مہاتمہ کے پاس ٹھہر گیا مہاتمہ نے دے دیا وہ منتھن کرنے کا منتر جیسے مدھانی ڈالتے ہو نا تم دہی میں تو مہاتمہ تمہیں دیتا ہے منتھن کہا گا جب ہو گئے اور بار بار رام 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 جب ہو گئے تو یدی کوئی رام ہوگا تو جرور بولے گا نا کیوں یہاں سے ہم آواز لگائیں گے ارے بھئیہ سنجے کون ہے تمہیں یدی سنجے تمہارے اندر بیٹھ آوگا ترنت کان کھڑے ہوں گا اس کی بھئی میرا بھی نام ہے ایک بار تو دیکھا دوبارہ آواز لگاؤگے اتنی بارہ لگاؤگے وہ کھڑا ہو کر کے جو کہے گا بھئیہ میرا نام ہے کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نا بولے گا کیا نہیں بولے گا ٹھیک اسی طرح تم بار بار رام 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 جب کہو گے تو کبھی نہیں کبھی رام آگے گا بھئیہ میرا نام ہے رام بولو کیا کہنا چاہتے ہو جو تمہارے سامنے جرور کھڑا ہو جیے لیکن جب اس کو پکار ہو گی تب ہے نا وہ دیکھئے رتنا کر ڈاکو بیڑ گیا اس کو پکارنے کے لئے اس کو رتنا لگانے کے لئے اور رام نہیں کہا اس نے الٹا کہا مرا 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 ایک دن کہیں دیا میرے رام نے ہاں بھئیہ بول میں ہی رام کیا چاہتے ہو جو کہ میں تمہیں ہی چاہتا ہوں سمادھی شد ہو گئے مہارج اور جو گیاں اندر چھپا پڑا تھا وہ ایک دم بہار آیا کب دکھائی دیا جب اپنے ششے بھردواز کے ذات گنگا سران کرنے جا رہے تھے دیکھا تو ایک کرنچ پکشی کو مار دیا ایک سارس کو مار دیا جوڑا ہوتا ہے ان کا ان میں سے ایک کو مار دیا سکھا رہی ہے اور دوسری ان کے پاس تڑف رہی ہے جو مادہ ہے وہ تڑف رہی ہے تب ان کے اندر سے پرکٹ ہوا ہو گیا ارے اسی کاری یہ بیچارے کرڑا کر رہے تھے تیرے کو بھو کہہ کیا کہہ رہے تھے تجھے جرہا بھی سرم نہیں آئی ان میں سے ایک کو مار دیا جرہ دوسرے کی حالت تو دیکھیں دیکھیں جو انسان روج انسانوں کو مارتا تھا روج الٹے سیدھے کرم کرتا تھا آج ایک پکشی کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کے ایک دم گیان پھوٹ گیا اور اس کو ایک دم لگا یہ کیا ہوا کیونکہ گیان باہر سے نہیں پرکٹ ہوگا گیان کو دکان سے نہیں کھرید سکتے آپ کھیت میں پیدا نہیں کر سکتے اور وہ تمہارے اندر ہے ارے وہ گاؤں کی گوپیاں تھیں برندہ ون میں جو گوپر اور کنڈا کرتی تھی بتائیے بھگوانوں کے آگے پیچھے کھیلتے تھے اور جو اپنے آپ کو پڑے لکھے کہتے تھے بڑے بڑے ودوان تھے کون جن کو اس دھرتی پر کوئی پڑھانے والا نہیں تھا تو کس نے پڑھایا اس کو دیوتاؤں کے گروہ بریشپتی نے پڑھایا بتا یہ کتنا بڑا بدھیچی بھی ہوگا کس نے پڑھا اس کو دیوتاں کے گروہ بریشپتی نے اس دھرتی پر تو اس کو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا آپ لوگ تو دھرتی پر پڑھے لکے ہوگئے ہیں وہ نہیں جان پایا کہ بھگوان کو اور گاؤں کی گوار گوبر اور کنڈا کرنے والی گوپیاں وہ بھگوان کے ساتھ کھیلتی ہیں کبھی سکول کی اگل بگل میں گیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے وہ اندر سے پرکٹ ہوگا بھگوان اندر سے ہی پرکٹ ہوگا وہ باہر سے پرکٹ نہیں ہوگا پھر پرکٹ کرے کہ سے ستسنگ کیول اور کیول ستسنگ ہنمان جی پاگل ہیں کیا کیوں رام جی کو چھوڑ کر کے کتھا اپنا رہے ہیں بدائیا اور لکھ دیا ان کی ہنمان چاریسہ میں رام چاریت سنوے کو رسیا اور رام لکھن سیتا من بسیا اس کے من میں بس گئے بتائی اور اسی مہر اسی بالمکی نے جو رتنگر ڈاکو تھا بلمیک جمنے کے کارن دیمک ڈھک جانے کے کارن وہی رتنہ کرڑا کو بالمیک بن گئے گا کیونکہ اوپر مٹی جم گئی تھی اس کو بلمیک کہتے اس کو ہٹایا رشو نے اور باہر آ کر کے اس نے رامائن کی رتنہ کر دی چوبیس ہزار سلوک لکھ بڑی دھیان سے سنی کیا رام تھے اس میں نہیں تھے تو وہ تو دس ہزار ورس بعد آئے کیا اس سے پہلے ہی رام آنے کو لکھ دیا تو رام کیوں آئے کیونکہ جیسے اس مہاپرس نے لکھا ہے اس کا لکھا ہوا صحیح کرنے کے لئے کی جیسا اس نے لکھا ہے ویسا ہی ہے کیا جیسا اس نے لکھا رام نے تو وہ ناٹک کھیل کے دکھا دیا اور وہی بال میں بڑی دھیان سے سنیں وہی بال میں کی اگلے جنم میں تولسی بن کے آئے کیوں کیونکہ آگے کلی اگا رہا ہے ان کو سمسکرٹ بھاسا کا گیان نہیں ہوگا کیا وہ تو پتہے کہ بات جانیں گے مات پتہ بالک انہیں بلاویں ہی ادھر بھرہیں سوئی دھرم سکھاؤں کیا دھو تین سال کا بچہ ہوں نہیں یہ اتنی پست کے لات دیں اس کی پیٹکیوں پر جا سکول ہاں نا ان کے نیچے دب کے مر جاتا پیسے کماؤ بس جا وہ تو روٹی پیٹ بھرنے کی بدیا ہے رہے کچھ سنسکار بھی ڈالو یہ ہمارا اتیاس بھی بتاؤ ہمارے بجرگوں کے یہ اپنے بجرگ ہیں جو لکھا وائس میں وہ روڑی روٹی کمانے کی بدیا ہے وہ گیان نہیں ہے یہ تو چٹی بھی جانتی ہے کیا چٹی کو پتا نہیں کہ کیسے روٹی روڑی کمائی جاتی ہے بھولو گاؤں میں جو جانور بھومتے ہیں ان کو بھی بتا ہے بال بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں پکشیوں کو بھی بتا کے گھونسلا کیسے بنایا جاتے ہیں کیا اور یہی پڑھ لکھنے کے باد کر رہے ہو تو کیوں پیسہ بڑھ باد کر رہے ہو یہ دی پڑھائی لکھائی کرو تو کم سے کم اندر اپنے اندر بھی جھاں کر کے دیکھو پھر پڑھائی لکھائی کا فیدہ تب ہی ہے نا کہ اپنے اندر بھی جھاں اور ہم تو جتنے پڑھے لکھے ہوتے جاتے ہیں اتنے دنیا میں گھستے چلے جاتے ہیں اتنی ٹینسن پہلے نہیں تھی جتنی لوگوں کے پاس آج ٹینسنیں ہو گئے کشکو مائی گرین ہارڈ اٹیک ہائی بلڈ پریسر بی پی پتہ نہیں کیا کیا سمشہیں پال لی دیکھا نا جن کے نام نہیں سنے جاتے تھے وہ بیماری آگئی ہے ڈینگو جیسے آگئے بتائیں یہ پرانی ماتوں کو پتہ نہیں دائیں ڈینگو پی انگو ہو تھا کیا ہاں ہاں پتہ نہیں دائیں بیماریوں کا ستر بیماریہ ہو گئی کیوں کیوں کی ٹینسن ہی زیادہ ہو گئے تو بیماریاں بھی فیلتی چلے گئے جتنے پڑھے لکھے ہوتے چلے جاتے ہیں ہوتنے ٹینسنیں پالتے چلے جاتے ہیں پڑھائی لکھائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم جاتا بہت اگواد کی اور بھاگو نہیں اپنے بجرگوں کے بارے میں بھی سوچو اپنے اندر بھی جھانکنا سیکھو ادھیاتم بیدیا کو بھی سیکھو اس لئے وہی مہرسی بالمیکی نے سوچا کہ آگے دنیا ادھر نہیں بھاگ پائے گی اور نہ سمسکرٹ کا اس میں گیان ہوگا اس لئے ہنڈی میں کیسے لکھا جائے وہی مہرسی بالمیکی اگلے جنم میں تلسی بن کیا ہے نابا گوشفان ہو کلی کٹل جیو ادھار نہیں ہے تو بالمیک تلسی بھائے ہو کیا کلی کٹل جیو ادھار نہیں ہے تو بالمیک تلسی بھائے ہو وہی مہرسی بالمیک تلسی بن کیا ہے لیکن اس کا جنم بڑا وچتر کیونکہ پہلے برے کرم بھی کیا تھے کیا ان برے کرموں کا بھی فل بھوگنا پڑتا کے نہیں پڑتا ہے بولو اوشم اے بھوگ تفجم کرتم کرم شبہ شبہ انسان کو صبح یا اسب کرم یہیں پر ہی بھوگنا پڑتا جس دھرتی پر بیٹھو اچھا یا برا آج بھوگ لو چاہ سو جنموں کے بعد بھوگ لو بھوگنا یہیں پر ہی پڑے دوسری جگہ نہیں اس لئے مہراج جو ہی آتما رام دوبے کے ہاں تلشی دافزی کا جنم ہوا تو بڑا بچیتر تھا کیا بچیتر تھا ایک تو ہر بالک نو مہینے میں پیدا ہوتا ہے یہ بارہ مہینے میں پیدا ہوتا ہے دوسرا بتیس کے بتیس دانت موجود تھے جو راکسوسوں کے ہوتے ہیں کیا دانت باد میں نہیں آئے اس کو پہلے ہی بتیس کے بتیس موجود تیسرا ابھکت مول نقشتر میں گنڈ مول جیسے کہتے ہو آپ ان میں پیدا ہوا یہ بھی افسگول اور آتما رام دوبے بہت بڑے جوتیس کی جانکار تھا اس لئے آتما رام دوبے نے جو ہی اس کی جنم کندلی بنائی مہراج آتما رام دوبے سامنے نہیں آیا کیوں کیونکہ اس جنم کندلی میں لکھا تھا باپ اس کے مکہ دیکھا تو باپ مرے اور ماں اس کے مکہ دیکھا تو ماں مرے اس لئے انہوں نے کہا یہ چونیا نام کی جو داسی ہے اس کو دے دو اس بچے کو انہوں نے چونیا نام کی داسی کو بچے کو سنبھلوا دیا لیکن مکہ تو دیکھی لیا تھا جو ہی لے کے چلی ادھر ماں بھی مر گئی اور باپ بھی مر گئی کیا ادھر نانا کے ہاں گئی تو نانا کا سارا پریوار ختم چونیا نام کی داسی لیا ہی اس کو وہ پالن پوشن کرنے لے گی پانچار سال وہ رہی وہ بھی مر گئی اب کوئی اس بچے کو اپنے گھر میں گھزنے نہ دے کیوں کیونکہ جس گھر میں جائے گا اسی کا سرو ناش اس لئے وچارہ روڑ کے اوپر پڑا ہے پھٹپات کے اوپر پڑا ہے کوئی روٹی دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پڑا پڑا ریت کھا رہا ہے مٹی کھا رہا ہے اسی رسلے سے ایک دن ایک مہا پر نکل رہا تھا رام سیل پر رہنے والے سری انانتہ ننج جی کے سری نر حریان ننج جی وہ مہاتمہ وہاں سے نکل رہا تھا اس مہاتمہ کی نظر اس بھالک کے اوپر پڑی بیچارہ تھوڑی دیر کھڑا ہو کر یہ بڑا ہونہار بالک ہے بڑا دیدی بالک ہے کیوں کیوں کہ ہیرہ بلے ہی دھول میں پڑا ہو میری بھائی بین لیکن اس کی چمک کہاں جائے گی بڑی وہ ریت میں پڑا ہو کیا ہیرے کی چمک ختم ہو جائے گی نہیں اس نے اٹھا لیا اس کو گودنگو مہاراج جو آس پاس کے لوگ تھے دوڑے ہوئے گئے مہاراج اس کو مت لے جانا تیرا آشم کا سرمناس ہو جائے گا تیرا مندل ختم ہو جائے گا سرمناس ہو جائے گا آپ کا یہ اتنا بڑا پاپی ہے وہ مہاتمہ مسکرائے اور کہا ارے دنیا بھالو اتنا بڑا یہ پاپی نہیں ہے جتنا بڑا میرے رام کا نام ہے اس کا نام ہی ہے پتی تپاون کیا نام اس کا بولو پتیت مانے ہوتا ہے گرے ہوئے کو اٹھانے والا کیا پتیت مانے ہوتا ہے گرہ ہوا گرے ہوئے کو پویتر کرنے والا پابن کرنے والا اوپر اٹھا ہے گرہ ہوتا ہے گرہ ہوتا ہے گرہ ہوتا ہے گرہ ہوتا ہے لے گئے نرہلیان جی مہاراج لے جا کر کے کہا بیٹا تیرے کو کھانے کو ملے گا پینے کو ملے گا رہنے کو ملے گا لیکن تیرے کو ماتر جپنا ہے رام نام مہاراج جو تو بڑا خوش بات دوپتے کو تینکے کو سارا اور یہاں تو سب کچھ مل رہا کھانے کے لیے رہنے کے لیے اور کیونچ اپنا ہے رام نام بس پھر یہاں بس مہاراج خوشی سے جھوگ گیا اور رام نام جپنے لگ اور وہیں ویدے ویدانگ کا ادھیان کرنے لگا یہ بچہ رام نام کی دکھشا ہوئی اس کی ویشنوں کے پانچ سنسکار اس کو دیئے گئے اور اتنا پرکھر بودھی تھا جو ایک بار سن لیتا تھا وہ یاد ہو جاتا دوبارہ اس نے کبھی کسی سے سنا نہیں ایک بار جو سن لیا وہی بیٹھ گیا دیا ایسا پرکھر ہوئی ویدانگ پڑھنے کے بعد وید ویدیہ دھین کرنے کے بعد پندرہ سال بار سارے پاپ دھل گئے کیوں کیونکہ رام نام کی مہیمہ بہت آپ آ رہے ہیں اس لئے پندرہ سال تک جبتہ رہا ہو کانسی کے اندر رہ کر اس کے بعد لوکو ترشنا جاگریت ہوئی وہ اپنے گاؤں آگے راجہ پور باندھا جیلے میں اپنے گاؤں آگے ایک بھردواز گوتریہ لڑکی سے اس کی سادھی ہو گئے جس کا نام تھا رتنا بنا سادھی کر کے اس کے پریم میں اور وہ پڑوسیوں کو بادل گڑگڑا رہے تھے باندھا گئی نہیں سنی پیچھے سے گھوم رہا ہے ایک سرپ لٹک رہا تھا اس سرپ کو ہی رسی پکڑ کے چڑ گئے ہو اور جا کر کے دروازہ کھٹ کھٹ ہے رتنا ولی دروازہ کھولو رتنا ولی دروازہ کھولیے ہواس سن کے اٹھکے آئی سوامی رات کے دو بجے آپ یہاں رتنا ولی میرا دل نہیں لگا میں تیرے بگر رہ نہیں پائے رو پڑے تنسیداش رتنا ولی آگ بگولی ہو کہا جتنا پیار میرے سے کرتے ہو اس ہارڈ مانس سے کرتے ہو تم اس سے آدھا پیار یدی بھگوان سے ہو جاتا تو کب کے پربو ترجی پرابت ہو کیا دکھ دکھ ایسے پیار کو کہا کہوں میں نا دکھار ایسے پیار تم یہاں تک دوڑے چلے تمہیں بلکل بھی سرم نہیں آئی تم کیا کر رہے ہو ایسا بھدی طرح ڈانٹرہ مہاراج آج گوز سوامی تلشی داس کا سارا نسہ اتر گیا اور وہ سمجھ گئے آج رتنا ولی نہیں بول رہی تو اس کے اندر میرے رام جی میرے ہنمان جی اور میرے سنکر جی بیٹھ کر کے بول رہے ہیں مجھے سچید کر رہے ہیں کہ تو کہاں بھو گیا بس اسی رات واپس ہو گئے گھر چھوڑ دیا اور سیدھے پریاغ راج اور پریاغ راج آگر کے گریشتی ویچ چھوڑ دیا سنیاشلی سندگر اس کے بعد ایوڈیا آئے ہیں وہاں رام بھومی کو پرنام کر کے کانسی پہنچے اور وہاں جا کر کے اسی گھاٹ کے اوپر رام کتھا سنے رام کتھا میں دی اور اس کے بعد قویت تو سکتی پرکٹ ہوئی ہے کب ہوئی ہے اٹھتر سال کی عوستہ کیاں اٹھتر سال کی عوستہ قویت تو سکتی اٹھتر سال تک کچھ نہ لکھ پائے کہ اوپر چنتر میں ہی دوبار ہے ایک اٹھتر مل برامن کے گھر وہ نیوازت ستان کر رہے تھے وہاں ہی قویت تو سکتی پرکٹ ہوئی اور جو ہی قویت تو سکتی پرکٹ ہوئی لیکن ہی اٹھتے سمیہ تھا سولہ سو اکتیش یہ پرکٹ ہوئے ہیں پندرہ سو چبان شرابن سکلا سبتمی کو اور قویت تو سکتی کر پرکٹ ہوئی سولہ سو اکتیش گللی جی کے تیز اور اس دن رام نومی کا دن ہی تھا اور ویسا ہی یوگ تھا جیسا رام جنم پراتے کال تلسی داسدی نے سری رام چریتوانس کی رچنا پرارمہ کی اور دو ورش سات مہینے اور چھبیس دن میں گرند کی سمافت ہوئی کب سمافت ہوئی سمت سولہ سو تیتیس کے مارکشیر سکل پکش میں رام بیبھا کے دن ساتو کانڈ پورن ہوئے جیس دن رام بیبھا ہوا تھا تین سال چلی ہے یہ لے کری کیا یدپی گوش پاامی تلسی داس اس دھرتی کے اوپر ایک سو پتچیس سال رہے ایک سو سببیس میں سال میں گئی ہیں سولو سو اسی میں گئے ہیں سراؤن کشنا تریتی حسنی